اجا جی واقعہ کا تو آپ لوگوں کو پتا چلی گیا ہوگا کہ لاہور کے علاقے محمود بوٹی میں ایک فیکٹری تھی سٹیل کی جاتی وہاں بجلی چوری کی جاری تھی بابڈا کے افسر کو پتا چلا تو وہ بجلی چوری روکنے کے لیے وہاں پہنچا وہاں پہنچ کے اس نے فیکٹری کا بجلی کا کنیکشن کارڈ دیا بس جی فیکٹری کا مالک آپے سے باہر ہوا اور اس نے اپنی لیبر کے ذریعے اس ایس ڈیو کو وہ پھینٹا لگایا کہ بس وہ فیکٹری مالک صاحب شکل سے ہی لگ رہے ہیں ظالم آدمی اور زبردستی دو نمبری کرنے والے لگ رہے ہیں آپ ادھر آ جائیں سر آپ ادھر آ جائیں نہیں رہنے تو پہلے ہی اس نے بہت مارا ہے میں ایسا نہیں ہوں میرے علاقے میں آگ پا کے پوچھ رہے ہیں علاقے تیرے میں قاتلی پچھن جائے یہ تیرے نوکرانسی تو تمہارے علاقے میں پوچھنے جائیں تم بجلی چوری کر رہے تھے بات ختم ہو گئی اس نے جا کے کنیکشن کاٹا ہے تم نے باتمیزی کی ہے بلکہ باتمیزی نہیں کی ظلم کیا ہے بلکہ جرم کیا ہے ایس ڈیو پر ہاتھ اٹھا ہے سر ایس ڈیو سر ایس ڈیو ہو یا آپ کا کوئی لائن مین ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ سرکاری اہلکار جو اپنا سرکاری ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اس کے اوپر آباد سائیں بلکل آپ کا طریقہ کار بھائی جن غلط تھا آپ کا طریقہ غلط ہے جو بجلی چوری کر رہے ہیں یہ دیکھیں نئی جی وہ ٹھیک ہے مار پڑی ہوئی ہے کیوں نہ وہ چکھیں طریقہ کار کیا غلط ہے مطلب کنیکشن آپ کا کاٹتے نہ ویسے پیار سے نکال لیتے یہ بیلے بیل دیتے آکے مجھے ملتے ہیں کسی بیل دیتے ہیں آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی فیکٹری ہے آپ وہاں بجلی چوری کر رہے ہیں دیواریں پھلانگنی شروع کر دی چھاپا ایسے ہی پڑتا ہے چھاپا اسی کا نام ہے یہ چھاپا مارنے آئے تھے آپ کے سسرال سے مہمان نہیں تھے بجا فرمایا اگر ہم لوگ کام نہ کریں تو موطل اگر کام کر رہے ہیں تو پھر یہ پھینٹی پڑ رہی ہے سڈیو صاحب تفصیل بتائیے گا کیا کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ ہمیں شکایت ملی کہ سٹیل مل میں بجلی چوری ہو رہی ہے ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں غلط کنیکشن لگایا تھا بجلی چوری ہو رہی تھی ہم نے کنیکشن کٹا ہے اور انہوں نے اپنے بندوں سے کہا کہ ہمیں بھینٹا لگوایا ہے یہ دیکھیں ساری یہ دیکھیں بیٹا کیوں کسی سیکل سے گر گیا اور میرے پر ڈال رہے ہو کہ میں نے تشدد کیا ہے بیٹا اس وقت ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہے کہ گالیاں دے رہے تھے آپ لوگ سار جس خمبے سے ہم نے اس کا میٹر کاٹا ہے اپنے ملازموں کو کہتا ہے اسی کے ساتھ باندھ کوئی مارو ان کو بیٹا میں کیوں باندھوں گا یہاں پہ بھی ڈڈڈا بجیا ہوا ہے یہاں پہ بھی ڈڈڈا مارا ہے بیٹا میں اس وقت بھی آپ کو روکتا رہا ہوں کہ رک جائیں رک جائیں ہونسلے سے بات کریں میں نے آپ کے لئے فرائز کیوں ہونسلے سے بات کریں مجھے ذرا یہ بتائیں آپ بجلی چوری کر رہے ہیں سڈیو کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے علاقے کا کوئی افسر ہوگا علاقے کا ہوتا ہے نا سڈیو سب ڈوینل آفیسر اور وہ انجینئر ہوتا ہے پڑا دکھا آدمی ہوتا ہے وہ آپ کے پاس گیا ہے اپنے فرائز کو پورا کرنے کے لئے اس نے دیکھا ہے آپ بجلی چور ہیں بجلی چور 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 کسی نے صحیح مشورہ دیا تھا کہ ایسے لوگوں کی تصویریں وائرل کرنی چاہیے بالکل ٹیلیوین کے اوپر ہر ٹی وی چینل کے اوپر چلوانی چاہیے اور نیچے بڑا بڑا لکھنا چاہیے بجلی چور بلکہ صرف چور لکھیں چور 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 رزیزی میں یہ بھی بتا دوں کہ اطلاع یہ ہے کہ اس فیکٹری مالک کی پیچھے ایک صوبائی وزیر کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے یہ چوری بھی کر رہا ہے سینہ زوری بھی کر رہا ہے اصل بات یہ ہے میں کہہ شہزادے گرجتوں میرے پیچھے ہاتھ ہیں ان کا آپ نظروں سے گریہے ہیں میرے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے جی میرے پیچھے اللہ کا اتنا تو ملانگنہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ تو شباز کلندر تمال پاندھا نہیں پھڑیا گیا تو چوری کردہ پھڑیا گیا ہے چور 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 ایسے ڈپریشن کے شکار ہوں کہ بھائی جن ایسے نہ کریں نہ کریں بھائی جن خدا کے لیے چور ہو عدی تلے کو ایسے کر رہے ہیں آپ دیکھو کتنا سی آنا ہے یا دیکھو اس کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا پکڑا گیا چوری کرتا ہے اور انہیں اخلاقیات کا درس دے رہا ہے کہ اخلاقیات کو انہوں نے حدود پھلانگ دی اور پھر سارے پاکستان میں یہ خبر پھیل چکی واقعہ ساروں کے سامنے ہے وہ آفیسر بیچارہ جو ہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا یہ ڈمی آفیسر ایس ڈیو صاحب دیکھیں نا ایس ڈیو صاحب یار کچھ آیا کرو یار تو ہے نا کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ناجائز کر رہا تھا تو تمہیں غصہ چڑھے آئی یہ بیچارہ افسر دیکھیں کام نہ کریں تو محتل ہونے کا خطرہ اگر جائیں کام کرنے تو آگے سے مار پڑتی آئی جان یقین کریں میں ایک معزز آدمی ہوں سارا ایجیڈ اپنے آپنوں معزز کہہ رہے ہیں نا اسی جیدو ایدی فیکٹری گئے ہیں سویمنگ پول تھے انج بیک انگور کھا رہے ہیں سی ایک خواجہ سراہ ہے دیں گا پینیاں کو اٹھا دا سی پیا بیٹے وہ خواجہ سراہ نہیں ہے وہ میرا سب سے چھوٹا بہی ہے ویسے ہی اس نے بھال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں آج اے نہیں سیدے بھی ہوں نہیں رکھے وہ لاد پیار میں پلا ہوا ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں آئی صاحب میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس کی فیکٹری میں روشنی نہیں ہو سکتی تم کیا آپ سورج اتار کے لے جاؤ گئی بتاؤں گا کہ ایس جیو کی حیثیت کیا ہے بتاؤں گا تمہیں میں نہیں جی اس میں آپ کو تو بتانے کا کوئی میرا خیال ہے کوئی حمداری لینی چاہیے یہ تو حکومت پاکستان کو اور پنجاب حکومت کو انیشیئیٹیو لینا چاہیے یہ اگر چاہتے ہیں کہ بجلی چوری رکے تو اس طرح کا کوئی کیس سامنے آئے تو اس پر اس طرح کا ایکشن لیں کہ باقی سارے صوبے کو بلکہ سارے ملک کو نصیحت ہو جائے یار آئے روز حکومت بجلی کی بلوں میں اضافہ کرتی ہے فکس چارجز لگانے کا سوچتی ہے اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی لائن لاؤسز بہت ہیں چوری بہت ہو رہی ہے بھئی اگر چوری بہت ہو رہی ہے تو اسے روکو اس طرح کے افسر جو چوری رکنے جاتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کیجئے نہ کہے کہ چوری رکنے جائیں فیکٹری مالک جو ہے وہ چوڑا ہو رہا ہے اور ایس ڈیو جو ہے بچارہ مظلوم بن کے بیٹھا ہوئے ہاں اب یہ جو کہا جاتا ہے مبینا طور پر کہ اس کے پیچھے کوئی صوبائی وزیر ہے تو وزیر اللہ پنجاب جو ہیں وہ یہ ثابت کریں اپنے ایکشن سے کہ میرا صوبائی وزیر اس کے پیچھے نہیں ہے یہ تو پکی بات ہو گئی ہے نا کہ اس نے مارایا سرکاری آدمی کو اس کو اب کتنی قید ہوتی ہے یا کتنی دیر یہ گرفتار ہوتا ہے یا اس کے کنیکشن کا کیا ہوتا ہے یہ چیزیں یہ ثابت کریں گی کہ صوبائی وزیر اس کے پیچھے ہے یا نہیں بلکل ورنہ اگر ایکشن کوئی نہ لیا صوبائی حکومت نے تو فیرہ دا مطلب سارے رلے لے بلکل ناظرین یا لیتے ایک چھوٹی تھی فریق صریح صاحب اتنا سفر کیا دنیا کا اور نائشتری کیسے کیا ہے ہاتھ والے کو تنگ نہیں کیا یہ تو جاہز جو اتر دا سیدھے جاہز ساپ کر کے اتر دا